الحمدللہ الحمدللہ اللذیذ العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی القریم دروشری پڑھئے سارے عزرات السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ اصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد آفتابِ بلایت مہتابِ طریقت شیخ الحدیث و تفسیر استاز الاساتزا حضرتِ پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قرصِ مقدس کی تقریبات ہیں اور دیگر مشایخِ سلوکِ شریف کے آج آراسِ مقدسہ ہیں اس ٹیج پر کثیر تعداد میں علماء مشایخ تشریف فرما ہیں بالخصوص آج کی مجلس کے صدر حضرتِ صاحب زادہ پیر سید حسن رضا مدنی صاحب آپ بھی جلو فراز ہیں میرا شاہ صاحب کے ساتھ عقیدت کا احترام کا محبت کا رشتہ ہے اور اس عرصِ مقدس کی حاضری حضرتِ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت پیش کرنے کے لئے آپ عزرات بڑے پرجوش کتاب سنیں بعد میں بھی آپ سنیں گے میری تقریر ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بیچے بلکل سست ہو کے بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ ساری ذمہ داری سٹیج والوں کی ہے سٹیج والے کچھ نہ کچھ کاری رہے ہیں میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں نے بات کرنی ہے اور آپ نے میری بات کو سننا ہے شریعت کے اندر عقیدت کا اور محبت کا بقاعدہ ایک مقام ہے صرف محبت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور قیامت کب آئے گی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور نے فرما تیری تیاری کیا ہے یہ صحیح بخاری ہے پیچھے والے دوست میری بات گوھر سے سنیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدت اور محبت صرف شائروں نے بیان کی ہے عدیبوں نے گھڑی ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو اللہ کے معبوب نے فرمایا تو اپنی تیاری بتا عرض کی حضور نہ زیادہ کسر سے نفل پڑے ہیں نہ زیادہ نمازیں تو فرمایا تیرے پاس وہاں جانے کا سامان کوئی بھی نہیں تو اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہے ہو تو اس نے عرض کی حضور ایک بات میں اپنے دل سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں یہ جو کالج کے یونیورسٹی کے اور بالخصوص اکل کی دنیا کے لوگ ہیں ان کو پھر عرض کرنا ہوں یہ صحیح بخاری ہے حضرت انس بن مالک راوی ہیں سند مطن ہر چیز کے لحاظ سے بڑی موتبر ترین روایت ہے عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اس میں بہت ساری نصیتیں کی جا سکتی ہیں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو ان کا حکم بھی مانو اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو اس رستے کے مسائد ساری باتیں زمنن زیلن ہیں کی جا سکتی ہیں لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ کہا نا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں تو کہتے ہیں میرے سمیت سب کی نظریں حضور کے چہرہ ینور پر جم گئیں اب حضور ریزلٹ اناؤنس کریں گے بتائیں گے کہ نتیجہ کیا ہے تو کہتے ہیں حضور جو نتیجہ دیا وہ بڑا نوکہ تھا محبت پر ثواب کا اعلان نہیں فرمایا لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی سن تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے ختم ہو گئی بات شاہ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کو پتہ میرا مزاج توڑا اور ترک ہے لیکن آپ کی محبت ہے نا جی چلیں اللہ تعالی جزائے خیر دے یہاں بات بھی کیا کی جا سکتی ہے اللہ تعالی آپ کو برکت اتا فرمائے میں نا جی شاہ جی کی خدمت میں عذر ہوتا رہا ہمیشہ تو میں شاہ صاحب کے پاس آیا کرتا تھا اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ پیروں نے آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کا اب محول بڑا بدل گیا ہے اب چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے وہ جو دائیں بائیں والے ہوتے ہیں ان کا محول زیادہ تگڑا ہوتا ہے ان کے پاس کرامتوں کی پنداریاں لیدہ ہوتی ہیں اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں وہ کئی دفعہ گھیر کے بھی لوگوں کو لاتے ہیں ہمیں کوئی گھیر کے نہیں لایا ہاں کوئی گھیر کے نہیں لایا ہمیں کوئی اتیار کر کے نہیں لایا کہ یہاں مراتب شاہ صاحبی رہتے ہیں ہم تو بھئی ان کا قد کٹ دے کے ان کے غلام بن گئے خادموں قد کٹ دے کے اور دیکھو سنو کہا جس سے تم محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا بات مکمل کرلوں حدیث پاک مکمل ہو جائے تو حضرت انس بن مالی اب اس کا ریزلٹ بیان کرتے ہیں یہ ترمیزی کے لفظیں ارز کرتے ہیں جب غزور نے اس کو کہا وہ شخص تو چلا گیا فرماتے ہیں مجھے زندگی میں تین دفعہ خوشی ہوئی ایک اس دن ہوئی جس دن میں نے کلمہ پڑا اور ایک اس دن میں بڑے خوش ہوا جس دن اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے حضرت انس فرماتے ہیں زندگی میں تیسرا اس دن بڑا ہی راضی ہوا جس دن غزور نے یہ فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے ارز کی غزور وہ تو کہا گیا نا مجھے اللہ رسول سے محبت ہے کچھ لوگوں نے یہاں بھی اڑ جانا تھا ہمارا مزاج یا مرضی کی چیز لے لینا باقی چھوڑ دینا یہاں بھی اڑنا تھا کچھ لوگوں نے تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے فوراں ارز کیا میں نے کہا حضور ایک بات میں بھی کر لو حضور نے فرمایا کر لو ارز کی یا رسول اللہ وہ تو کہتا ہے نا میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں ارز کی حضور میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ کی رسول سے بھی کرتا ہوں ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں اور عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں تو میرے لیے حکم کیا ہے حضرت انس کہتے ہیں حضور مسکرائے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے حض پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں حضور مسکرائے فرمایا اچھا اللہ سے بھی محبت کرتے ہو رسول اللہ سے بھی ابو بکر سے بھی عمر سے بھی فرمایا کوئی بات نہیں یانس تمہیں مبارک ہو جنت میں انشاءاللہ یہ سارے کٹھے داخل ہو یاد رکھنا ٹھہر جاؤ چلیں بڑا ذوق والا ماحول ہے پیار کرنا بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے طویز دھاگے سے پیار نہ کرنا اس لیے نہ پیار کرنا کہ گاڑی پہ بٹھا کے محفل میں ساتھ لے جائے گا اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کرنا شرط یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے سند کے لیے پیار نہ کر رب رسول کی رضا کے لیے کر اللہ رسول کی طویز کے لیے پیار نہ کر اللہ رسول کی محبت کے لیے دم درود کے لیے پیار نہ کر اللہ رسول کی ہمارا محول بڑا منفرد ہوتا جا بہت ساری نیتوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب ایک مادل کی اسیت رکھتے تھے شاہ صاحب ایک نمونہ تھے شاہ صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا شاہ صاحب نے شاید کوئی ایک کتاب یا ایک سبق پڑھا ہوگا حاجی عبودہ و محمد صادق صاحب سے مدنی صاحب سہی بتائیں گے ان کے سامنے حاجی صاحب کا ذکر ہوتا یہاں جو بڑا کھل کے پڑھتے ہیں نا ان کا بھی تھوڑا سکا دونچا ہو جائے تو وہ نہیں نام لیتے توبہ توبہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ اکثر میری طرح کے بہت سارے اب لوگ ایسے ہیں جو علم لدنی والے ہیں جو اپنے کسی استاد کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں با میں جایا کرتا تھا حاضر ہوا بلکہ چوکے خلیفے تھے میں گیا سانتے ہونا کیا تینو بتیل لی دی لوڑے تو میں کیوں بھی دوں کاری لالا نہیں سی کتنو مضیبت بڑی سی ہوتے جانے دی وہ کہہ رہے تھے بھر تجھ تینی کی ضرورت تھی وہ میں نے لگا دی ہے پاکی تو پکی پکائی کھیر تھا تو مادرزاد بھر او بھائی ایسے نہیں ہوتا یہ یاد رکھ لیں اس کو سمجھیں یہ جو جس کو آپ تینی کہتے ہیں نا خالی نصوت یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے محدثین کہاں سے چلتے تھے کہاں تک سفر کرتے تھے اجازت حدیث کے لیے لوگ مدینے سے چل کے دمشکا جاتے تھے میں بخاری پیش کر سکتا صرف اجازت حدیث کے لیے لوگوں نے سالوں کا سفر کیا یہ جب تک نسبت نہیں ہوتی تیرا علم پختہ ہوتا ہی نہیں اللہ کی رضی شاہ جی ایک نمونہ تھے حضرت محدثی آزم کے بڑے سارے شاگیردیں میں دیر ساروں کو جانتا ہوں بہت ساری سوالے سے اگاہ ہوں پر میں کسی کو راضی کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا میں نے بڑے بڑے عدب والے دیکھے ہیں پر محدثی آزم کے آستانے پہ جو عدب میں نے سید مراتب علی شاہ صاحب کا دیکھا ہے آپ کو نہیں ملے گا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں ملے گا یہ بھی قرآنگ ہے ایک بندہ شیخ الحدیث ہو گیا ہے اس کے اپنے شاگیرد ہزاروں میں ہیں اور ان کے استاد کا وہ والا صاحب زادہ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ سند یافتہ علم نہیں ہم لوگ فوراں کہنے ہی دیتے ہیں استاد جی کے بچے تو پڑے ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسند تدریس کا بندہ ہی نہیں یہ تو شیخ ہی نہیں استاد کا وہ صاحب زادہ بھری مجلس میں ملے اور ایک سید زادہ اس کے پیر چھو میں اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ من اپنا نہیں من محمد عربی کے نام کر دیا سارا کچھ رسول اللہ کی غلامی میں دے دی تھوڑا ان چیزوں کو سمجھیں ہمارے مشایخ نے وہ چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے جو کبھی سنتے تھے وہ ہمیں کر کے دکھائیں اور وہ سارے رنگ ہم نے ان کی زندگی میں دیکھیں دیکھیں شاہ جی ایک مقام ہوتا ہے جس مقام پہ آکے انسان تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ اب میرا اپنا بھی قد کاٹ ہے اب میرے اپنے بھی لوگ ہیں لیکن کسی جگہ بھی ہم نے ان کے مزاج کے اندر کوئی شاہ جی فرما رہے ہیں جو کتاب انہوں نے پڑھی تھی مجھے اس کا پتہ ہے اور کون سی پڑھی تھی یہ بھی مجھے پتہ ہے سنے ذرا میرے بھائی چند گزارشات سنیں انہوں نے آجی صاحب کا بھی عدب کیا حضرت مہدسی آدم رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی انہوں نے عدب کیا میں ایک دن نا شاہ جی کی خدمت میں حضر ہوا تھا مجھے شاہ چشتی صاحب کہہ رہے تھے شاہ جی کی باتیں کرنا میں انہوں نے ان کی دسان کہ شاہ جی دیا گلے جڑی ہیں نینا وہ یہ سٹیج دیکھ رہی ہے کسی وقت خوش آمد بھی ہو جاتی ہے شاہ جی کی باتیں ہم تنانیوں میں کرتے ہیں اس لیے کہ جو آپ اکیلے میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا وہ سند ہوتی ہے وہ آپ اصل وہاں سٹیج پہ تو آپ کو پتہ ہے وائی از ناد خان جس کے سٹیج پہ جاتا ہے اس ہی کا ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ تو ماہل ہے نا جی اس نے سب کی دست بوسی کرنی ہے اس کی مجبوری جو ہی ہے لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات ارز کرتا ہوں ایک دن میں بیٹھا تھا تو ایک سادے سے بابا جی آگئے تو شاہ جی کو میں نے ان کے ہاتھ چومتے دیکھا میری سمجھ بھی نہیں آیا بندہ کون ہے کہنے لگے سیال شریف دا لانگری ہے تو کارنا یہ کام تو کارنا یہ کام یار یہ چھوٹی بات ہے آپ محسوس کریں نا کہ ایک شخص جو شیخ الادیس ہے اس کے اتنے سارے لوگ شاگیرد ہیں ایک اور بات بھی مستلست ہو کے سو نہ جانا شاہ جی کو میں نے آخری عمر تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے کرسی پر بیٹھ کے چار بندے اٹھا کے لے جاتے تھے اور سید مراتب علی شاہ صاحب کہتے تھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ بھی میرے شاہ جی کا کمال ہے بڑاپے میں کیا مجھے تھوڑے سے زخم ہے میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں تو میں بڑی رخصتیں نکالتا ہوں کہ مسجد جانا چاہیے کہ نہیں عطا یاد بیٹھ سکتے بڑی رخصت نکل آتی ہے ایک جگہ پہ میں آذر تھا کسی گفتگو اٹھا لیں جی نام لکھے ہوتے ہیں میں ایک جگہ پہ آذر تھا تو وہاں نا کچھ لوگ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سویا رہے پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے بعد میں میرا نمبر آیا تو میں نے ان سنگیوں سے کہا عدیث تو ٹھیک ہے پر پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ تو کرو نہ کہ ہم عالم ہیں پہلا یہ دعویٰ کرو اور حضور نے فرمایا من قال آنا عالمون فہوا جاہل جس نے کہا میں عالموں وہ جاہل ہیں پہلی بات اور دوسری بات میں نے کہا یہ عدیث میں نے اور آپ نے یاد کر لی ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے عابد عبادت کرتا رہے پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے تو میں نے کہا یہ عدیث گوثے پاک کو نہیں آتی تھی وہ تو ساری رات مسلحے پہ بیٹھے رہتے تھے خاجہ مہیندی نجمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے پچاس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے ہر روز خاجہ صاحب یہ بھی سننا ہر روز خاجہ صاحب دو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ہر روز خاجہ کتب الدین صاحب کہتے ہیں آخر عمر میں خاجہ مہیندی نجم صاحب بڑا رویا کرتے تھے میں نے شاہ جی کو بھی بڑا روتے دیکھا ہے میں نے انہیں مہدس آدم کے نام پہ بھی روتے دیکھا ہے میں نے انہیں حضرت پیر سیال کے نام پہ بھی روتے دیکھا ہے میں نے نا ان کی آنکھیں درد والے لوگ تھے درد والے میں نے انہیں دیکھا ہے کسی نے آکے بتا دیا نا کہ وہ آپ کا ایک کلاس فیلو تھا کہیں ویسال کر گیا میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں وہ حضور مفتی آزم ہند کا ایک کلام تھا جب مہدس آزم کا ویسال وعدوں لکھا تھا کیا کہوں میں ہائے کیا جاتا رہا ہائے دل کا حوصلہ جاتا رہا مولوی سردار احمد اٹھ گئے لطف سارا درس کا جاتا رہا یہاں جب حضرت پہنچتے تھے تو کھول کے رویا کرتے تھے تڑپتے تھے آہوزاری کرتے تھے شاہ جی نے حضرت خاجہ کتب الدین صاحب کہتے ہیں کہ خاجہ مہین الدین صاحب آخر عمر میں بڑا رویا کرتے تھے تو میں نے ایک دن عرض کی حضور ساری دن کی تبلیغ فرمائی روزانہ دو دو قرآن پاک پڑھے ساری ساری رات عبادت کی تو رونا کس بات کا خاجہ مہین الدین صاحب فرمانے لگے کتب الدین کچھ عمل تو کیے ہیں عمل تو کچھ کیے ہیں پر سوچتا ہوں رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل تو کوئی بھی نہیں نا یعنی راتی ساری کر کر زاری نی تکھانتی تو اندے تے فجرِ اوہی گناہگار کا ہاون سب تو نیوے اندے شاہ جی قرآن پاک سنا کرتے تھے بڑے ذوق سے سنتے تھے شاہ جی مسائل پر بات کرتے تھے علماء کی گفتگو سنتے تھے شاہ جی کا جو وضو تھا نا وضو وہ اتنا جاندار تھا آپ ابھی کسی بندے کو کہہ دیں کہ وضو ڈابسے کرتے وہ کہند ہے تو وہ قبول کر نہیں کہ اللہ نے یہ مرا جواب ہے اور عالم کو تو آپ مشورہ دے ہی نہیں نہ سکتے ہو سکتا ہے فتوہ پلٹائے اللہ ماشاء سب کی بات نہیں کرتا شاہ جی بڑا محتاط وضو کرتے ٹائم لیتے اور دو طالب علم آپ کو وضو کراتے پھر آپ کرسی پر بیٹھ کے باجمات نماز پڑھتے پھر قرآن مجید سنتے اور جو بار میں نے شروع کی تھی اس پر دوبارہ آتا ہوں انہوں نے نہ محبت بڑی کی علماء سے مشایق سے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بڑا قد ہو گیا ہے ماشاء اللہ میرے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو چمکتے ہوئے لوگ ہیں لیکن نہ کبھی کبھی نہ بہت بڑے آدمی کو بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی اسے شاباش دے ہے نا دل کرتا ہے کبھی 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 دل کرتا ہے کہ بندہ اممہ کے پاس آئے اور اممہ اسے کہت کیا بات ہے میرے بیٹے کی شاہ جی کے اندر یہ کمال تھا اساغر نوازی جتنی شاہ جی کرتے تھے نا ماشاء اللہ جی سبحان اللہ کیا بات ہے راتی بھی تقریر سویرے بھی تقریر ماشاء اللہ جی مناظرہ یہ شاہ جی کو اللہ نے کمال دیا تھا ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے میں نے آپ سب از راہ سے ایک بات کرنی ہے دیکھو ہم نہ بہت زیادہ اکل کے ترازوں میں چیزوں کو تولنے لگے ہیں مجھے بھی پتہ ہے کمزوریاں آ جاتی ہیں آستانوں پہ بھی آتی ہیں ناتخانوں میں بھی آتی ہیں کوراہ میں بھی آتی ہیں علماء میں بھی آتی ہیں سب جگہ کمزوریاں آ جاتی ہیں لیکن کمزوری شریک ڈسکس کرتے ہیں حبیب ڈسکس نہیں کرتے ہیں شریک جو ہوتا ہے نا شریک وہ کمزوریاں بیان کرتے ہیں حبیب نہیں ڈسکس کرتے کنے اس بات کو سمجھ لینا آپ سے جس کا شریکہ ہوگا نا اس سے مخالفت ہوگی وہ کمزوریاں بیان کرے گا اس سے محبت ہوگی وہ کمزوریاں بیان ہیں دلیل حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کی بات میں نے ان سے عرض کی کہ حضور وہ آپ نے ایک بندے کے ہاتھ ہی چونگ لیے ہیں تو وہ معاملہ تو اس طرح کا تھا تو شاہ جی کہنے لگے وہ میرے بزرگوں کی اولاد ہیں میں خود گواں ہوں میں خود راوی ہوں گواں میرے پاس ہیں جو اس وقت موجود تھے ہم تنقید کرتے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانی جگہ گلتی ہو رہی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ عوام ہم سے سوال کرتی ہے ہم ان کی ترجمانی کر کے بہت ساری جگہوں پہ نشاندہی کرتے ہیں لیکن تنقید اور ہوتی ہے اور تنقید برائی اصلاح اور ہوتی ہے ہم اس قابل نہیں ہے کسی پر تنقید کریں لیکن جو بات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ چلو اگر کہیں گنجائش ہے تو اصلاح کا کوئی پہلو نکل آئے گی میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ یہ تو وہ وہ معاملہ ہے تو آپ دست بوسی کر لیا تو سند بن جاتی ہے میں کئی دور شکوا کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی شاگیرد کے آنکھ میں تحریر ہو تو شاگیرد اسے روز بتاتا ہے کہ میرے استادان جی یا تحریر دیتی ہے کہ میں بڑا چنگاں میں کہا جیتے ہیں دنڈے پیسان ہو بھی دا سا وہ بھی بیان کر وہ ہم لے لے کے آتے تو شاہ جی نے ایک جواب مجھے دیا جو مجھے آخر زندگی تک مطمئن کر گیا میں نے کہا آپ نے حضور اس کے آج چوم لیے ہیں تو بندے کا محول تو اور طرح کا ہے تو شاہ جی کہنے لگے ایک بات بتاؤ قرآن پاک کا اگر صفہ زمین پہ گر جائے اور اسے کیچڑ لگ جائے تو آپ پیر رکھو گے اس پہ میں نے کہا جی نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کیا کرو گے میں نے کہا جی اسے اٹھائیں گے گسل کریں گے پھر اس دھویں گے پھر چومیں گے پھر اونٹھی جگہ پہ رکھیں گے فرمانے لگے اس کا مطلب ہے قرآن پاک کا صفہ نیچے بھی گر جائے تو تعظیم پھر بھی ضروری ہے تو فرماتے ہیں بزرگوں کی نسبت کی تعظیم بہرحال ضروری ہے اس کا بہرحال خیال کیا جائے گا ہم نے خیال کرنا ہے تھوڑا نا عقیدت کا محول کمزور ہو گیا ہے معاشرے میں جب سے تنقید آئی ہے جب سے تنقیص آئی ہے تو تیز ہو گیا ہے جس کا جو منصب نہیں وہ بھی وہ بات کر رہا ہے آپ عقیدت کے رشتے قائم رکھیں میں جب کبھی آذر ہوتا تو شاہ جی کہتے کھانا مگاؤ طبیعت تھی کھانا مگاؤ کھانا آ جاتا کھانا زوق شوق سے کھاتے دلخوش ہوتا کئی دفعہ نہیں بھی کھانا کھایا بھی ہوتا تھا تو وہ کہتے مگاؤ تو آ جاتا میں یہاں نا ایک سنگی نے ایک دفعہ بڑا اسرار کیا ایک گاؤں میں کہ آپ نکاح ضرور پڑھائیں میں نا نکاح پڑھانے کے لیے وہاں گیا تو میں کچھ الرجی ہے مجھے بالخصوص گرمیوں میں زیادہ تھوڑا ہو جاتا ہے مجھے مسئلہ تو مجھے کھانے کی کچھ چیزوں سے پریز کرنی ہوتی ہے تو وہ کھانا میں ان کا چھوڑ آیا کیونکہ زیادہ تیز تھا میرے دل میں خیال آیا کہ قریب آیا ہوں تو شاہ جی کی بارگاہ میں آذری دوں مزار شریف پہ بھوک مجھے بڑی سخت لگ رہی تھی شدید بھوک تھی وہ خیال تھا کہ باپسی پہ کھانا کھاؤں گا میں مزار شریف پہ حاضر ہوا تو میں نا رو ہی پڑا میں نے کہا شاہ جی پہل نہ دیا کھنو میرے زمین پہ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے جب میں پہنچتا تو کہا دیکھ کرسی مگاؤ تو میں نے کہا شاہ جی ہوتے تو انہوں نے کہا نا دیکھ کرسی مگاؤ کھانا مگاؤ بلکہ ہم بات کر رہے ہوتے تو دوسرے کمرے میں کھانا لگ جاتا تھا لنگر شریف آ جاتا تھا تو میں نا میرے آنسوں نکل گئے تو میں نے سنگی سے کہا یار کمال ہے میں فاتح شریف پڑھ کے نا یہاں سے پیچھے اٹھا تو نعیم رضا شاہ صاحب مجھے کہنے لگے توڑا کھانا لگ گیا ہے اب وہ نا لنگر شریف کھا کے جڑھانے حالانکہ میری اس سے پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن نا میری آج تک دوبارہ میں نے میں سلوٹ کرتا ہوں میں خادم ہوں ہر سیزہ دیکھا ان کو نہیں میں نے کبھی بات سنائی میں نے کہا دیکھ کبھی حسن رضا شاہ صاحب کو سلیم رضا شاہ صاحب کو نہیں سنائی لیکن میں نے پلٹ کے اپنے دھیر سارے سنگیوں کو سنائی میں نے کہا میرے شاہ جی نے نا پوتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو سارے زندگی لنگر دیا ہے یہاں سے لنگر کھا کے جاتے رہے ہیں کوئی بغیر کھائے جائے نا انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے ذمہ داری لگائی ہے ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں سدائی بہار روے اس باگے تے قدے خزانہ آوے ہوون فیض ہزاران تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے آخر